جمہو کشمیر کے بیستر اسکولوں کے پاس اپنے زمین نہیں ہونے سے وہاں پڑھنے والے طلبہ کو پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے زلہ پرواما کے ترال سبڈیوجن کے لڑگام تعلیمی زون میں تقریباً ڈیر دجن سے زیادہ ارازی مالکان نے اسکول کو بند کر دیا جو انہوں نے پندرہ بیس سال قبل دیا تھا اسکول بند کے جانے کے بعد طلبہ کو آسمان تلے اپنی پڑھائی جاری رکھنے پڑی گلڈ اپر پرائیملی سکول کے ہنماسٹر ہرلپارل سنگھ نے ای ٹی بھارت کو بتایا کہ جب وہ ڈیو ٹی پر پہنچے تو انہوں نے دیکھا کہ سکول میں زمین مالک نے تلہ لگا دیا ہے جس کے بعد اس نے دیگر اسٹاپ کے ساتھ بچوں کو کھولے میدان میں بیٹھایا تاکہ تعلیم پر کوئی اثر نہ پڑے دوزر پہنے سے اس نے زمین دیا یہاں تو تفسی یہ سکول یہاں سے چل رہا ہے تو آج انہوں نے اس کو لاغ بند کیا تو میں نے بچوں کو آج گھرون میں لیا یہاں پہ پڑھانے کے لیے میں نے بولا کہ بچے سفر نہ ہو جائیں تو یہ ہماری ڈیو ٹی ہے کہ اس لیے میں نے بچوں کو یہاں گھرون میں لائے یہاں پڑھنے کے لیے تو میں اب گورنمنٹ سے یہ ریکیش کرتا ہوں کہ اگر ان کا مسئلہ جلدی حال ہو جائے گا اگر بارش وارش ہوگی تو ہم بچوں کو کان لے سکتے ہیں کہ اس کے لیے بہت بڑی پرابل میں ہے اس بیچ سرکاری سکولوں کو جمیر فراہم کرنے والے عراجی مالکان نے خاموش احتجاج کر کے اپنے مطالبات انتظامیہ کی نوٹس میں لانے کی کوشش کی زڑیو صاحب نے بولا آپ کا ہاتھے ہم نے اس سے جواب دے کہ ہم سیو صاحب کے پاس تھوڑا اپنا مستہ دے کے آئے تھے لیکن زڑیو صاحب نے زوردار الفاظ میں ہم کو دمکایا در آیا کہ آپ بار بار ایسا ماس کرو آپ کو نوکری شوکری نہیں ملے گی آپ کو معجہ نہیں ملے گا آپ کے جو ایسے سیو ٹیچور آپ کی زمین پر کائنات زڑیو صاحب نے ہمارے سار ایسی گستائی دیشی آئیپس کے سہن میں کیا تو ہم نے اسی وقت وعدہ لیا ہے آہد کر لیا ہے کہ ہم کال سے سکول برد کریں گے اور یہ نتیجہ اس وقت اہج گیا تب تک ہم نہیں چھوڑیں گے ہم نہیں چھوڑیں گے ہم کا مجھنا پہ دے گا ہم نے چھوڑیں گے کبھی نہیں چھوڑیں گے ہم نے چھوڑیں گے انقلاب زندہ پہ زبردست جاتی چھوڑیں ایسید ایون آج گورنمنٹ کران کیا ہے کہ اگر پی ایچی ورلچ نیون پانس مرل کنجے تریم مرل دیمچے تات پر نوکری کران ایسید آخ کنال آٹھ مرل ڈوڑ کنال زکنال دیتمید ایجوکیشنس ایسید کو سنائن سے پیچھیں کران سانی حق کیا ہو سون زمین لائے مجھے ایسید آخ کرو روپی یا ترہین سون زمین یالا یا کنی ایسید کا مہاد ایسید راہین ایمن بھائید جو بھی یقین جلانا چاہتا ہوں کہ ان کے ساتھ جو بھی آج تک کچھ ہوا ہے ان کی فائلیں جو آج تک لینڈ کی فائلیں تھیں میں نے ان کو بیلی بھی باتایا تھے کہ ہم ان کو کمپرنس ایجن دے دیں وہ کہتے ہیں کہ ہمیں اس کے لئے کوئی نوکری چاہے لیکن نوکری کے لئے پاس ہمارے پاس کوئی اس پراؤجن ہے ہی نہیں لینڈ کمپرنس ایجن کے لئے ہمیں ان کی فائلیں جو ہیں وہ تیار کر گیا اس کے علاوہ آج ہم نے اپنی دی بیو سے جو پلانے گاپسر اپنے صاحبیہ ہیں ان سے بھی ہم نے بات کی انشاءاللہ کم وہ بھی ہمارے زمین میں آ جائیں گے ترال سے ایٹی بھارت کے لئے سبیر بھٹ کی ریپورٹ